تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے میری امت پہ تو دو فرض ہوئی تھی انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی آپ کی امت پانچ کیسے پڑھے گی انہوں نے چونکہ تجربہ کیا تھا وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بول رہے تھے بنو اسرائیل پہ دو نمازیں فرض تھے فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت بس باقی نفل کو جتنے مرضی پڑھے دو نماز اور اس میں رکوع کوئی نہیں تھا اللہ اکبر سیدھا سجدے میں اور اس میں تلاوت کوئی نہیں تھے جو کوئی اپنی کتاب تو یاد نہیں کر سکتے تھے تورات زبور انجیل نے مٹ جانا تھا تو اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ اس کو یاد کو نہیں کر سکتا تھا تو لہذا ان کی نماز میں تصویح ہوتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی ان کی زبان میں تھا الحمدللہ اللہ اکبر وہ تصویح پڑھ پڑھتے رہتے تھے اور پھر سیدھے سجدے میں چلے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو مزین کیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کو باقی رکھنا تھا تو اس کے حافظ بیدا فرما دیئے دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے یاد کی جاتی ہے بن سمجھے یاد کرائی جاتی ہے یاد کرنے والا بچہ ہے پاکستانی جس کو پتہ نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں یاد کرانے والا استاد قاری ہے جس نے عربی کو نہیں پڑا اسے کچھ پتہ نہیں میں کیا یاد کر آ رہا ہوں اور اس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ میں سے نہیں لے سکتا اس کے بچے بچے کی شادی ہو تو اپنی تنخواہ میں ایک جوڑا کپڑے لے کر اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا اتنی قلیل تنخواہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چٹائی کے ساتھ سی کر بٹھا ہوا ہے وہ سوری زندگی اس کی ایک کمرے میں گزر جاتی ہے درسگاہ سے گھر گھر سے درسگاہ اتنی بڑی مشقت پر اس کو کس نے آمادہ کیا ہے یہ آسمان کا غیبی نظام ہے جس نے قلوب کو مسخر کر دیا ہے اور ایک طبقہ یاد کر رہا ہے دوسرا یاد کرا رہا ہے جب روس میں کمیونسک روس پر تھے بردنرف کا دور تھا 1982 میں میں گیا تھا انگلینڈ جماعت میں تو وہاں چار آدمی ملے انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے رشیہ گئے تھے جماعت میں تو جیسے یہاں وہ کمرہ وہ دروازہ ہوتا ہے اس میں گزرو تو جو بھی کوئی چیز سٹیل کی ہوتی ہے تو وہ ٹان ٹان کرنے لگتا ہے تو رشیہ میں ماسکو ائرپورٹ پر جو آلہ تھا وہ کاغذ پر ٹان ٹان کرتا تھا کہ کسی قسم کا کوئی لٹریچر اندر نہیں جانا چاہیے کہ ایک ملائشین ساتھ تھا ہمارے اس کو وہ آلہ لگائیں تو وہ آلہ بھولے تو انہوں نے اس کے گرتہ دیکھا شلوار دیکھی کچھ بھی نہیں انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیئے کچھ بھی نہیں آخر جب وہ انہیں جرابیں اترائیں تو جراب کے اندر ایک آغذ کئی سے فنسا ہوا تھا جس پر وہ آلہ ٹان 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 کر رہا تھا اس قدر سختی لیکن میرے رب کا نظام کیا ہے کہ ہم ایک جگہ تھے تو ایک بچے نے ہمارا بازو پکڑا پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے تو نہیں کوئی نہیں تھا تو اس نے بازو پکڑا اور لے کے کمرے میں گیا اور دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کہ میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دی زبانی اور پھر مجھ سے کہنے لگا اشارے میں کہ تو بھی سنا تو مجھے تو آتا نہیں مجھے دس صورتیں آتی ہیں تو کہنے کے پھر ہم نے وہاں پوچھا کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کیسے باقی رکھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پر یہ ہو انیس سو سترہ میں لینن میں سٹالن مرا ہے انیس سو سترہ سے انیس سو تریپن تک ایک کروڑ انسان زبا ہوا اور اس میں اکثر مسلمان تھے تو کہلے کہ ہم تیہ خانوں میں چلے گئے اور اپنے بچوں کو زبانی یاد کرایا زبان سے زبان سینے سے سینہ سب کچھ مٹا دیا مسجدیں بند کر دیں مدرسیں بند کر دیں پر قرآن پھر بھی زندہ رہا تو اللہ تعالی نے ہمیں نماز عطا فرمائی جس میں قرآن کی تلاوت ہے اب جتنی مرضی لمبی نماز ہو اگر قرآن سے ذرا بھی ذوق ہو تو طبیعت تنگ نہ پڑے گی عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا مکہ میں عثمان رضی اللہ تعالی نے تشریف لائے امیر المومنین تھے اس وقت حج کا موسم وہ آئے ان کے داڑی سے وزو کا پانی ٹپک رہا تھا ہاتھ میں جوتا تھا ایک طرف جوتا رکھ اور میرے برابر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہنے کہ مجھے جو استجر ہو گئی دیکھو کیا پڑے تو انہوں نے علف لامیم سے شروع کر دیا پہلی رکعت علف لامیم سورت بقرہ گئی آل امران گئی نسا گئی مائدہ گئی چلتے چلتے میں نے گئے یہ کہاں جا کے رکوع کریں گے ون ناس پہ جا کے رکوع کیا ایک رکعت میں سارا ہی قرآن پڑھ دی دوسری رکعت کے لئے کچھ نہیں بجا کے رکھیں ایک رکعت میں سارا قرآن جب تھوڑا سا جی لگ جائے تو پھر نماز ایک مرغوب ترین عمل بن جاتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمارے نبی فرماتے بلال ارحنا بہا ازان دے مجھے راحت پہنچا مجھے راحت پہنچا جو علت قررت عینی فی السلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز عربی زبان میں جب لذت اپنے انتہا پر پہنچے تو اسے قررت العین سے تعبیر کیا جاتا ہے تو آپ نے فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے تحجد میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ متعدد دفعہ سوچ میں پڑ جاتی کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا کہیں ویسال تو نہیں ہو گیا اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پنڈلیاں سوج کر پٹ جاتی تھیں اور ان میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا چلو ہم اتنے لمبے سجدیں دیں پر آزان پر عیوب ریسرچ بند تو ہو جائے کلرک سے لے کر پی ایچڈی تک سارے نماز کے لئے مسجد میں موجود ہوں کہ یا اللہ بد تیرے در پر آگے حاضر ہے یہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے جو انسانیت کو صراط مستقیم پر لاتا ہے جتنی نماز میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اتنا ہی اس کے زندگی درست ہونا شروع ہو جاتی ہے بیمار بیچ کا پودا بھی تو بیمار ہی نکلتا ہے صحت مند بیچ کا پودا بھی صحت مند ہوتا ہے نمازیوں کی پانچ قسمیں ہیں ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں ایک نمازی وہ ہے جو پڑتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے تین بھی پڑھ لیتا ہے پانچ بھی پڑھ لیتا ہے دو بھی پڑھ لیتا ہے ساری چھوڑ دیتا ہے ساری پڑھ لیتا ہے نہ اس کو بے نمازی کہہ سکتے ہیں نہ اس کو پکا نمازی کہہ سکتے ہیں یہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا یہ متحاون ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَيْلَهَ اُن نمازیوں کے لیے لفظ نمازی آیا ہے تو بے نمازی اس سے مراد نہیں ہے کون سے نمازی جو اپنی نماز سے غافل ہیں پڑھی پڑھی نا پڑھی نا پڑھی آگے کر دی پیشے کر دی قضا کر دی سفر میں ہیں جی کوئی نہیں گھر جاتے کٹھی پڑھ لیں گے اس قسم کے جو نماز کے ساتھ اونچ نیش ہوتی ہے ان کے لیے وَيْل ہے وَيْل وَيْل کیا بلا ہے ایک ترجمہ تو ہے بربادی اور ایک ترجمہ ہے یہ کوئی وادی ہے جس وادی کا ایک ایک بچھو خچر کے برابر بڑھا ہے جو ایک دفعہ دستا ہے تو چالیس سال تک آدمی اس سے تڑپتا رہتا ہے تو ایک تو وہ ہیں جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں مرضی کے ہیں تو ان کو بے نمازی والی پکڑ تو نہیں ہوگی لیکن جائیں گے یہ بھی آگ میں اس شخص کی نماز اس کی زندگی کو نہیں بدلے گی دوسرا نمازی ہے جو پانچ وقت کا احتمام کرتا ہے باقیدگی سے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر اور باہر برابر ہے غافل ہو کر نماز پڑھتا ہے نہ اس کو اندر کا پتہ نہ باہر کا پتہ جس غفلت کے ساتھ وہ فائل پہ بیٹھا تھا اسی غفلت کے ساتھ وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے جس بے دھیانی کے ساتھ وہ گھر سے نکلا تھا اسی بے دھیانی کے ساتھ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے لیکن پڑھتا پانچ وقت ہے یہ معاقب ہے معاقب یہ نماز کے چھوڑنے یا غفلت کی وجہ سے جو پکڑ ہے اس میں نہیں آئے گا لیکن اس کی دان ڈپٹ ہوگی تنبیح ہوگی معاقب اس کی نماز بھی اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی اس میں وہ جواب آ گیا ہے جو نماز پڑھ کے بھی لوگ رشوت لیتے ہیں نماز پڑھ کے بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں نماز پڑھ کے بھی لوگ یہ کرتے ہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ یہ بات تو غلط ہے ایسی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں ملے گی گالی دینے کی سزا ملے گی نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی یہ اس سے بدرجہہ بہتر ہے جو گالیاں بھی دیتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا دو جرم ہو گئے جو رشوت بھی لیتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا اس کے دو جرم ہو گئے قرآن کا دستور ہے فَمَنِي عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ وَمَنِي عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَ رائی کے برابر اچھائی کر لو تو اس کا عجر ملے گا رائی کے برابر برائی کر لو تو اس کی سزا ملے گی اب اس میں سے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے تو یہ ایک ہمارے ہاں بات چلی کیا فائدہ جی ایسی نماز کا کیا فائدہ ایسی نماز ایسے حج کا کیا فائدہ ایسے روزے کا کیا فائدہ سارا دن حیرہ پھیری کرتے ہیں ایسے روزے کا کیا فائدہ اس روزے کا اتنا فائدہ ہے کہ نہ پڑھنے نہ رکھنے کی سزا نہیں ملے گی یہ فائدہ ہے یہ کوئی تھوڑا فائدہ نہیں بہت عظیم فائدہ ہے بہت بڑا فائدہ ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے کسی نیکی کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے اور کسی نیکی کے غرور میں آ کر کسی گناہ کے کرنے کا حکم نہیں ہے فرات و تفرید سے بچ کر چلنے کا نام اسلام ہے کسی نمازی سے کوئی غلطی ہو جائے تیری نماز کا کیا فائدہ ہے کوئی داڑی والا غلطی کر لے تو داڑی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے میں کہتا ہوں اچھا داڑی موڑانے سے پھر جھوٹ بولنا حلال ہو جاتا ہے وہ ساڑی تا یہ خیر ہے اسی داڑی رکھ کے جھوٹ بول لیاں دے کیوں تیرا کلمہ میرا کوئی وکھ رہا ہے بھئی جھوٹ کا حرام ہونا داڑی کی وجہ سے تو نہیں ہے جھوٹ کا حرام ہونا تو کلمے کی وجہ سے ہے سچ کی پابندی داڑی کی وجہ سے نہیں ہے سچ کی پابندی تو کلمے کی وجہ سے ہے عدل و انصاف کا تقاضہ کلمے کی وجہ سے ہے نا انہوں نے کہا جی داڑی رکھ کے گناہ کریں پھر بڑی بری بات ہے تو میں نے کہا کلمہ پڑھ کے جو گناہ کرتے ہیں وہ بری بات نہیں شرم و حیاء کے تقاضی کلمے کے ساتھ ہوں تعلق ہے شرم و حیاء کا جوڑ کلمے کے ساتھ اور جتنے بھی حلال و حرام کے طرازوں ہیں وہ کلمے کے ساتھ ہیں اس کا حصہ ہے داڑی یعنی کہ داڑی کے وجہ سے شریعت زیادہ سخت ہو گئی ہے یا نماز کی وجہ سے میرے اوپر حکم زیادہ ہیں اور آپ کے اوپر کم ہیں داڑی رکھنے کی وجہ سے میرے اوپر سچ بولنا فرض این ہو گیا اور نہ رکھنے کی وجہ سے میرے لئے حلال ہو گیا یہ بات تو نہیں ہے تو دوسرے درجہ کا نمازی جو ہے تو پابند لیکن غافل پھوکر پڑتا ہے تیسرا درجہ نمازی وہ ہے جو نماز کا احتمام بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک پڑھوں اللہ کے دھیان سے پڑھوں تو کبھی گھر کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے بس اس طرح وہ گھومتا رہتا ہے ڈولتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر لیکن کوشش کرتا رہتا ہے یہ معفون عنہ یہ ہے جس سے اللہ درگزر فرمائے گا ٹھیک ہے کوشش کی ہے کوشش کی ہے ابھی تک نماز پر جو قرآن کے وعدے ہیں تنہا عن الفہشاء والمنکر ونحنو نرزقق ولعاقبت للتقوی وقد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون کامیاب ہو گئے نماز پڑھنے والے رزق ملے گا نماز پر اور برائی سے نکل جاؤ گے نماز پر ابھی وہ درجہ نہیں آیا چوتھا درجہ آ گیا ہے جس پر نماز اپنی طاقت کے ساتھ اُبھر کر آتی ہے وائرس سے بچی ہوئی نماز وہ کہہ جب آدمی کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کے بعد وہ سب سے کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے وہ مگن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ ہے قرآن کا مخاطب نمازی اور یہ وہ نماز ہے جو اس کو برائی سے بھی روکے گی بے حیائی سے بھی روکے گی یہ وہ نماز ہے جو اس کے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیں گی اس نماز پر وہ نظام چل سکتا ہے جو ساری دنیا کے انسان نہیں چلا سکتا کہ اللہ اکبر پھر اور کوئی یاد نہ رہے پھر بس اللہی ہو اوروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا پھوڑا نکل آیا پاؤں میں وہ آگے بڑھنا شروع ہے تو طبیب نے کہا کٹنا پڑے گا ورنہ یہ سارا زہر پھیل جائے گا تو کہنے کہ کٹ دو ان کا پھر آپ کوئی نشہ پی لیں تاکہ کٹ دیں تو انہوں نے فرمایا ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا جس پیٹ میں نشہ جاتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے میں نماز شروع کرتا ہوں تم کٹ لینا تو ایسے بیٹھ کر انہوں نے پاؤں ہیوں کر کے پھیلا دی اور نماز کی نیت بان کے بیٹھ گئے تو زمانے میں وہ تیز دھار آلے سے کٹتے تھے پھر اس پر گرم تیل پھینکتے تھے تاکہ سارے اوپر والے زخم جل جائیں اور خون بینہ بند ہو جائے تو اتنے دو تکلیف دے عمل پہلے کٹا گیا پھر تیل ڈالا گیا پھر پٹی اس سب کے دوران ان کے جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی سلام پھیرنے کے بعد فرمانے لگے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تم نے کب کٹا اور کیسے کٹا پھر اپنے پاؤں کو دیکھ کر فرمایا اللہ تو گواہ رہنا میرا یہ پاؤں کبھی بھی تیری نافرمانی میں نہیں اٹھا یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں نماز پڑھو گے یہ ہو جائے گا نماز پڑھو گے دروازے کھل جائیں گے نماز پڑھو گے جنت مزین ہو جائے گی نماز پڑھو گے فتوحات کے در کھلیں گے نماز پڑھو گے رزق کھلے گا نماز پڑھو گے برائی سے نکل ہو گے نماز پڑھو گے اللہ کی غیبی تائیت میں شامل ہو جائے گی نماز پڑھو گے ناممکنات تمہارے لئے ممکن ہو جائیں گی یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حق میں ہو جاتا ہے پانچوں درجہ ہے جو بہت خال خال لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے نماز راحت بن جائے نماز ساری تھکن دور کر دے جُعِلِ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یہ مقربین لوگ بہت وہ بائیس میں گریڈ کے لوگوں کو یہ نماز ملتی ہے جب وہ اللہ و اکبر کہتے ہیں تو پھر وہ ساری دنیا سے تحصل ہو جاتا ہے ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ جہاد کے سفر سے واپس آئے یہ کسی سفر سے صرف سفر کا لفظ ہے تو جب رات کو کمرے میں بی بی کے ساتھ خلوت میں آئے تو کہنے کے دو نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں دو نفل جو شروع ہوئے رات ڈھلتے 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 ڈھل گئی اور ابو ریحانہ کے نفل ختم نہ ہوئے یہاں تک کہ معزن کی ازان پر جا کر انہوں نے اس نماز ختم کی سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا ابو ریحانہ یہ کیا جفا ہے پہلے سفر کی جدائی پھر کمرے میں رہ کر یہ میرے اوپر زیاد تھی کیا میرا حق نہیں تھا کہنے کے مجھے اللہ کی قسم میں بھول گیا کہنے کے اللہ کے بندے ایک کمرے میں بیٹھ کر تو کیسے بھول گیا یہ ہمارے تو لوگ چلے میں جاتے وہاں بھی روز فون بیویوں کو کرتے ہیں کیا اللہ ٹھیک کہ آج کی پکائے نہیں پالک پکائے چلے میں جا کر بھی یہ جو موبائل فون روز روز ایک مولی صاحب سال لگا رہے تھے میرے پاس کہلیں کہ بیوی کا خط نہیں آرہا بڑا پریشان آنکھ اچھا ٹھیک دعا کرو تو کوئی ایک پندرہ بیس دن گزرے تو میں گزرا تو وہ مولی صاحب جو تھے نا اسے لیٹے ہو گئے امریکہ سے آئے تھے سال لگانے کے لیے جماعت تو لیٹے ہو گئے لیٹے لیٹے ہنس رہے تھے آپ یقین مانے مجھے کچھ پتہ نہیں لیکن میں نے اندازہ لگا ہے کہ لگتا ہے خط آ گیا میں نے کہا مولی صاحب کیا بیگم کا خط آ گیا کہنے کہ ہاں آ گیا اور یہاں ایک کمرے میں ان کو یادی کوئی نہیں ہوئے میرے پاس کوئی ہے تو وہ کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے تجھے میں کیسے بھول گئی تیرے برابر تو بیٹھی ہوں کہنے کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے آگے جنت کھل گئی مجھے کچھ یاد نہیں رہا یہ بھی نماز کا ایک درجہ ہے وہ چلو یہ نہ سہی اتنا تو ہو کوئی ادھرڑ بنتو ہو کچھ ادھرڑ بنتو ہو ادھرڑ نہیں ادھرڑ نہ بخی ادھرڑ کے رکھ دئیے کچھ بنے کچھ ادھرڑے اتنی تو ہو جائے نماز کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے جب ایسی نہ پڑھ سکیں تو پھر بعد میں نہ دا اس لیے تو ہے جب آپ سلام پھیرتے تو کہتے تھے اللہ اکبر پھر کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے کون سا گناہ کیا ہے جس پر معافی مانگی جا رہی یہ کیا ہے کہ جیسے تیرے سامنے کھڑا ہونا تھا میں نہیں کھڑا ہو سکتا مجھے معاف کر دے جیسے تیرے سامنے سجدوں کی ضرورت تھی میں ویسے سجدیں نہیں کر سکا میں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالی آپ کو وہ سجائے گا وہ علم آپ پر کھولے گا جیسے آج کا یہاں کا بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو یورپ سے امریکہ سے ڈگری لے کر آ رہا ہو پھر ایک وقت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہاں سے دنیا اڑ اڑ کر آئے گی اور آپ سے سیکھے گی کہ ہمیں بھی بتاؤ سات سو سال تک سپین مرکز نہیں رہا خرطبہ کے یونیورسٹیاں بھری ہوتی تھی ساری دنیا کے طلبہ سے بغداد کیونیورسٹیاں بھری ہوتی تھی ساری دنیا کے طلبہ سے کھچ کھچ کر انسانی ہزار برس تک انسانوں کو قانون دیا ہے زندگی کے راستے بتائیں دو سو سال سے زوال ہوا ہے تو ہم اتنے احساس سے کم تری کا شکار ہو گئے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی سروائے کوئی ہو گئے تو میرے بھائیو ان جو میں نے پندرہ باتیں اللہ کے محبوب کی بتائیں جب یہ باتیں امت میں آ جائیں تو ان پر مخلصین بھی ہوں موحدین بھی ہوں مصدقین بھی ہوں جان کھپانے والے بھی ہوں جب تک معاشرہ کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا تو یہ ساری محنتیں ان کو عجر ملے گا معاشرہ کا رخ خیر کی طرف پھرے بغیر اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا تو پچانوی افصد معاشرہ تو باغی ہے تو ایسے معاشرے کو جیسے کھرے بیچ کی تلاش ضروری ہے کھرے انسان بنانے بھی ضروری ہیں صرف بیچ بن بنانے سے کام نہیں بنے گا اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بنانا بھی ضروری ہے تبلیغ میں یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے انقلاب کا کہ اللہ تعالی نے دین کو کلمے کو ہمیشہ جو قرآن میں تشویح دی ہے وہ دی ہے کبھی درخت کے ساتھ کبھی باغ کے ساتھ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجْرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ مَفَرُّهَا فِي السَّمَاءِ كَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَفْأَهُ فَآَذَرَهُ فَاسْتَغْلَلَ فَاسْتَوَعَلَى سُوْقِ کھیتی سے تشویح دی ہے درخت سے تشویح دی ہے اسلامی انقلاب اسلامی انقلاب کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں طاقت آئے اور میں سب لوگوں کو سیدھا کر دوں ایسا کوئی نسخہ اسلام میں کوئی نہیں ہے آپ مجھ سے یہ مطالبہ کریں مولی صاحب کل تک ڈاکٹر افزل والی ڈگری لے لو ورنہ تیرا سر اڑا دیا جائے گا یا تجھے دس کروڑ دیا جائے گا دونوں چیزیں میرے لئے بیکار ہیں کہ ڈاکٹر افزل صاحب کہ ڈگری ایک محنت کا نام ہے نہ کہ ایک لیبل کا نام ہے اس پر ان کی پچھلے تیس برس کی محنت ہے تب جا کرو ایک سطح پر پہنچیں مجھ سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں تیس برس کو ایک دن میں تیہ کرلوں نہیں ہو سکتا جتنا یہ ناممکن ہے اتنا ہی یہ ناممکن ہے کہ فیصلہ بات کے اس معاشرے کو کہا جائے کہ تم سارے متقی بن جاؤ ورنہ تمہیں سولیوں پہ لٹکا دیں گے یا تم سب کے لئے سونے چاندی کے گھر بنا دیں گے ان کو سونے کے گھر بنا کے دیں یہ پھر بھی تقوے پہ نہیں آسکتے اور ان کو آپ سولیوں پہ لٹکا دیں یہ پھر بھی تقوے پہ نہیں آسکتے کہ تقوی کسی لیبل کا نام نہیں ہے تقوی ایک صفت ہے جو محنت کرتے کرتے بسیار سفر بایتا فختش ودخامے ایک لمبے سفر کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو جیسے ایک بیچ کو بنانے میں کتنے سال لگتے پھر اس کو زمین میں بونے میں پھر اس کو درخت بننے میں پھر اس کو پھل دینے میں ایک تدریج ہے انسانوں کو انسان بنانا ایک تدریجی نظام ہے یہ طاقت کا نظام نہیں ٹھیک ہو جاؤ سارے نہیں ہو سکتا بچہ پیدا ہوتے لوگ رشتہ نہیں تلاش کرتے بچہ پیدا ہوتے لوگ دودھ تلاش کرتے کوئی دیوانہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو بچہ کی پیدا ہش کے ساتھ رشتہ ڈھوننا شروع کر دے بیس برس بات کی بات کو آج کو نہیں ڈھونتا انپر سے انپر بھی کہتا دودھ لے آؤ کسے پس دودھ لے آؤ تدریج چلتے 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 ایک وقت آئے گا جب یہ خود ہی شادی کے قابل ہو جائے گا بیج بوتے ہی اگلے دن جا کے کوئی نہیں پھل دیکھتا ہاں ہر کوئی انتظار کرتا ہے اچھا جی ایک سال گزر گیا دو سال گزر گیا تین سال گزر گیا اب انشاءاللہ اگلے سال پھل آ جائے گا تین سال کے بعد آپ پھل لیں گے ہم نے باغ لگایا تھا کوئی تیس بہتیس ایکڑ تو ابھی چند پہلے کے بعد میرا چھوٹا بھائی مالی سے پوچھ رہا تھا ہونے تھا پھل کدھا لینے کہ یہ حالی دو سال دیر ہے تو اس نے کوئی نہیں کہا یار اسی بڑی دیر نہ لے اچھا ہونے پھل چاہید ہے اچھا بھئی ٹھیک ہے تدریج کائنات کا ایک ایسا محکم قانون ہے جس کو نہیں توڑا جا سکتا لیکن دین کے معاملے میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اس نے کہا ابھی ہو جائے ابھی ہتھیلی پہ سرسوں جماعت راما میرے گاؤں کے ساتھ ہی قصبہ ہے راما تو وہاں میں جماعت میں گیا تھا تو ایک وہاں صاحب تھے وہ بڑے جوش میں آگے تم تبلیغ والے بلکل تمہارے اندرنا کوئی ایمانی غیرت ہے میرے ہاتھ میں طاقت دو میں ایک دن میں سب کو سیدھا کر دوں تمہارے پاس اتنے لوگ کٹھے ہو گئے ہیں تم سارے اسلام آباد کا رخ کر دو تو انخلاب آ جائے گا تم کیا ایسے لوگ کٹھے کرتے ہو چلے جاتے ہیں میرے ہاتھ میں طاقت تو میں سب کو ایک دن میں سیدھا کر دوں بیش میں ایک آدمی بولا میاں صاحب تاڑے پوتر نماز پڑھ دے نہ کہو تو کوئی نہیں پڑھ دے کہ پہلوں نانتہ پڑھا لو ڈنڈے سے تو اولاد نہیں مانتے میں جب سکول میں تھا سنٹر مارل سکسٹی نائن تک میں رہا چون سٹھ سے انتر تک میٹر کوئی سے کیا تھا چھٹی سے دس تو ہمارے ایک وارڈن آگئے تھے ہوسل کے طالب حسین مرہوم بڑے نیک استاد تھے لیکن اس وقت ہماری سوچ فاسد تو ہمیں بالکل زہر لگتے تھے انہوں نے نماز کو لازمی قرار دے دیا حاضری ہوتی تھی مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز دو نمازوں میں حاضری ہوتی تھی تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی میں سب سے پچھلی سب میں کھڑا تھا میرے برابر میں ایک لڑکا مرید کے کا آکے کھڑا میرا روم میٹ تھا ایک سال مجھ سے پیچھا تھا تو اس نے آکر نماز کی نیت مانی چار رکعات نماز پر عشاء واسط طالب حسین دے اللہ اکبر آجی وہ میری نماز بھی ٹوٹ گئی اور میں کوئی ایک ہی کیتا ہے یہ کہ میں تا طالب حسین دی پڑھ دا راب دی تا پڑھ دا تو ہم لوگ لوگ کہتے ہیں حکومت تم تبلیغ والے ایسے بس مری مری باتیں کرتے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں سب کو سیدھا کرتے ہیں وہ ایسے سیدھے ہوں گے جیسے وہ سیدھا ہوتا تو واسط طالب حسین دے اللہ اکبر افراد کو بنانا پڑتا ہے حکم سے نہیں بنتے افراد تیار کیے جاتے ہیں ہر اینٹ کو الگ الگ پکایا جاتا ہے ہر اینٹ الگ الگ آگ مانگتی ہے تب جا کر وہ تیار ہوتی ہے پھر جا کر وہ دیوار پہ لگتی ہے ایسے ہی معاشرے کو ایمانی اصولوں پر لانے کیلئے ہر مرد عورت پر الگ محنت کرنا ہوگی اور نہ اللہ نبیوں کو شروع نہیں دے دیتا موجزیں پھونک مارتے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں موجزات نہیں دیئے گئے موجزات دیئے گئے قوت کو بتانے کیلئے ایسا کوئی موجزہ نہیں دیئے گا کہ ایک نظر ڈالیں اور سب سارے ایمان لیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کی نظر ہوگی چونکہ ہمارے ہاں ایک تو جہالت ہے اور جہالت کا علاج کوئی نہیں سارے مرس کا علاج ہے پھر جہالت کا علاج کوئی نہیں اور ہم ہندو عظم سے آئے اسلام میں تو جوگ کا ایک تصور ہے ان کے کرتب ان کے کرش میں اور ان کی وہ عجیب و غریب حرکات سکنات اسی پر ہم ولایت کو بھی تولتے چلے گئے اور کچھ ہمارے ہاں چونکہ علم حدیث کا نہ کوئی پہچان ہے نہ معارفت ہے نہ قرآن سے مناسبت ہے تو جس نے جو لکھ دیا وہ یہ ڈائیزرسٹوں نے کچھے پک کے رسالوں نے انسانی عقائد کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے کہا جی رہے تھے ہکے نظر نال بیڑے پار ہو جانتے ہیں ہکے نظر نال بندہ کنارے لگ جانتے ہیں میں کہا چلو ہکے نظر نال کوئی بیتہ بنا دے ہکے نظر نال کوئی ڈاکٹر ابزلتہ بنا دے ہکے نظر پائی تو ڈاکٹر شویب بنا گیا چلو گئے کل کہیں کوئی دیکھا کہ ایک نظر سے ڈاکٹر شویب جیسا محنتی آدمی اور محقق پیدا ہو جائے یا آپ سارے ماشاءاللہ اپنے لائن کے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی زندگیاں لگ گئیں تب جا کے ایک دولت نصیب ہوئی دین اس سے خربوں گنا قیمتی دولت ہے ایک نظر سے اللہ دے سکتا ہے کسی اللہ کے محبوب سے بڑی نظر کس کی ہوگی اللہ کے محبوب سے طاقتور تاثیر صوبت کس کی ہوگی اور آپ تو کتنی تمانہ تھی کہ قریش میری قوم ایمان لے آئے قوم نے نکالا ایمان نہیں لے دھائی سو آدمی ٹوٹل مسلمان تھے جب آپ مکہ چھوڑ کر تشریف لے دھائی سو ٹوٹل تیرہ برس کی محنت میں دھائی سو آدمی یہ زمانہ کرشمات کا نہیں ہے موجزات کا نہیں ہے اسباب کا جہان ہے انسان بنانے پڑتے ہیں اور انسان بنتا ہے مسجد میں جا کر مسجد ہے جو انسان کو انسان بناتی مسجد کی زندگی مسجد کا ماحول ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے جس سے لیوریٹری میں آکر سائنس کھلتی ہے مسجد میں جا کر انسانیت کھلتی ہے جب پہلا گھر اللہ نے زمین پر بنایا تو مسجد کو ان کوئلہ بیتن غدع لناث للذی ب بکت مبارکا پہلا گھر جو ہم نے زمین میں بنایا ہے وہ بیت اللہ کو بنایا ہے مسجد کو بنایا ہمارے نبی جب مدینے میں گئے سب سے پہلے قباہ میں گئے تو مسجد بنائی مدینے میں پہنچے تو مسجد کو بنایا پھر امت کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑا یہ تعلق انسانوں کو انسان بناتا ہے تو بھائی تبلیغ کا تصور انقلاب یہ ہے کہ ایک ایک دانے کو بنایا جائے اور دانے کو طاقت سے نہیں بڑھایا جاتا دانہ اپنے قدرتی ایک نظام کے ساتھ بڑھتا ہے پھر خود بخود درخت بن کر اوپر تک چلا جاتا ہے ایسے ہی انسانوں کو انسان بنانے کے لیے ایک محنت ہے جب اس دھارے میں ڈال دیا جاتا ہے تو آہستہ 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 وہ خود انسانیت کے مراحل کو تیہ کرتے ہوئے پھلدار بن جاتے ہیں تحریکوں میں شور و شغب ہوتا ہے اور مصبت کام خاموشی سے ہوتے ہیں درخت مصبت کاموں میں یہ فرق ہے منفی کاموں میں شور ہوتا ہے ہنگامہ ہوتا ہے نتیجہ کوئی نہیں ہوتا مصبت کام چپ کر کے ہوتے ہیں خاموشی سے پھول کھیل جاتا ہے اور اپنے آپ محکنہ شروع کر دیتا ہے خاموشی کے ساتھ درخت سایہ دار من کے پھیل جاتا ہے روزانہ بڑھتا ہے پر پتہ نہیں چلتا روزانہ قد آور ہوتا ہے پر شور نہیں ہوتا بچہ ماں کی گود میں روز بڑھتا ہے پر پتہ نہیں چلتا اور وہ چھے پونڈ کا ہو کر وہ پچاس کلو تک چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا شور نہیں ہوتا مصبت کام ایسے خاموشی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور وہ ایک زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں ایک عرصے کے بعد مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحریکی راستوں سے ہٹ کر مصبت راستوں پہ کام شروع کیا شیبر ریاضم اللہ نے تبلیغ کے محنت کو متعارف کرا دی یہ میں آپ کو کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دین کا تعارف تبلیغ کے ذریعے ہمارا بیک گراؤنڈ ایک زمیدار فیملی ہے اور ایسے فیملی جو لوکل ہم مہاجر پھر بھی کچھ آئے تھے تو کچھ ان کو سوج بوچ تھی ہم لوکل پنجاب کے ہمیں لوگ جانگلی کہتے ہیں جانگلی لوگ تھے جنگل میں رہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا لوگ ہمیں جانگلی کیوں کہتے ہیں پھر مجھے پتا چلا میرے باپ کے انتقال پر تازیت کے لیے ہمارے ایک ایک آیا آدمی کون سے شوج آباد ہم سے کوئی ساٹھ ستر کلومیٹر نہ وہ یہ ویہاڑی سے آگے ہے لڈن وہ دلتانوں سے ہمارے تعلقات تھے تو وہاں سے ایک آدمی آئے اونٹ پہ سوار عمر کتنی تھی بیاسی سال اونٹ پہ بیٹھ کر لڈن سے وہ کوئی پچاس کلومیٹر کا سفر کر کے مجھ سے کہنے لگا میں تیرے دادے دانوک کروں میں نے پتہ لگ گیا اللہ باکش مار گیا ہے میں آیا پر چامنے تو میرے ہتھاندہ بال آئی اس نے یہ اقدہ کھولا کہ یہ سارا جنگل ہوتا تھا اور زمیدارہ کوئی نہیں ہوتا تھا زمینیں تھی جنگل اور جنگل میں ہم تمہاری بھینسے جراتے ہیں گائے جراتے ہیں راوی ہم سے قریب ہے کم صبح ہو جاتے تھے شام کو لے کر آتے تھے جنگل میں کہا میں نے یہاں شیر بھی دیکھیں ہرن بھی دیکھیں سب کچھ میں نے یہاں دیکھا ہوا ہے تو تم لوگ اس دن مجھے سمجھ میں آئے گئی ہمیں لوگ جنگل ہوتا تھے اور فطرت کیا تھی وہ 82 سال کا ہو گیا تھا میں کہا چاچا ہون تا سو بلکل کنارے لگا کھلا ہے ہون تا داڑی رکھلا اتنی تیری عمر ہو گئی آکھنہ کا پتر رکھتا لما ساری زندگی چوریاں کیتی ہیں ہون توبہ تا کر لیئے پر کسی کسی لے ککڑ حلیوی لکا لینا داڑینا لکھیں گئے تو بڑا بھیڑا کام ایسے ہمارے نوکر ہوتے ہوئے کہ 82 سال کی عمر میں کہا ککڑ حلیو میں لکا لینا یہاں تھے چاہ جائے تو ہمیں تو کوئی دینی بیک گراؤنڈ تھا نہیں تبلیغ کی محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور ایک رخ ملا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس عقیدت کی وجہ سے تبلیغ کی اہمیت بتا رہا ہوں اللہ نے مجھے چھے برعظم کا سفر کر آیا اسی دعوت کے نسبت سے کر آیا اور پھر ہر گھاٹ کو دیکھا چکھا پیا بھی اترا بھی یہ تبلیغ ایک انوکھائی کام ہے جو اللہ نے امت کو دیا ہے پشلی صدیوں میں ایسا کام نہیں ہوا جس نے امت کے تمام طبقات کو ایسے لپیٹا ہے جب 1996 میں ہم شو بز کے لوگوں میں داخل ہوئے پھر کرکٹ والوں میں داخل ہوئے تو ایک اداکار مجھ سے کہنے لگا توبہ کرکن کہنے لگا مول صاحب بس اب ہدایت آ جائے گی اب دین پھیل جائے گا میں نے کہا کوئی الہام ہوا کہنے کہ نہیں ہم لوگ ہیں برائی کے پروڈیوسر جب ہم توبہ کر گئے اب سارے لوگ ہی توبہ کر جائیں گے ہم سے برائی پھیلتی ہے کہ ہم ہمیں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے تب سارے لوگ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو چپ کے سے چپ کے سے دیمک کی طرح باطل کے اندر اس کو ایسا داخل کیا ہے کہ اندر سے ساری عمارت کھوکلی کر کے رکھ دی اگرچہ آج بھی شکل نافرمانی کی زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کے گراف کو بڑھایا ہوا یوں جا رہا یوں جا رہا اور امت کے تمام طبقات کے اندر اللہ نے اس محنت کو داخل کیا اور اسوں کے اخبار میں میں نے یوسف کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب یہ تین سال پہلے آیا تھا مسلمان ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہ کراس بنانا میری مجبوری ہے میں بھی اسلام ظاہر نہیں کر سکتا تو یہ میں کرتا رہوں جو میں نے کہا کرتا رہو کوئی نہیں اس کے کرنے سے کہا تو مکھی اڑھانے کی نیت کرلو مکھی اڑھا رہے ہیں تو کراس کی نیت ہی ختم ہو جائے گی یہ وہ لوگ تھے کمایا ایسا تک ہو جو میں خیلی دفعہ صحیح دنور کے گھر گیا تو کوئی میرے کہا دوڑ دو کروڑ وہ صرف اس کے پورش میں کھڑا ہوا تھا نامے بھج نسیتی وڑے آن نا تسبا یہ اللہ کا اپنا غیبی نظام ہے جس نے زیر و زبر کرنے کا اردہ کر لیا ہے باطل قوتوں کو تو اللہ کی سنتی ہے کہ آہستہ 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 بات کو اللہ تعالیٰ اوپر چھڑا تو تمام توقعات انسانیت میں اللہ نے اس محنت کو داخل کیا ہے تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے اپنے تحقیقاتی کاموں کے لئے وقت نکالو جہاں اچھے بیج تیار کرنے ہیں وہاں اچھے انسان بھی تیار کرنے ہیں یہ ادھورہ کام ہو ہم ممت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذمہ انسان بنانا بھی ہے خود بھی انسان بننا ہے اور ان کو بھی بنانا ہے اور انسانیت کے لئے سہولت کی راہوں کو بھی ہموار کرنا ہے اپنے شعبے کے ساتھ بھی انصاف اور انسانیت کی بھی خدمت کرنی ہے ان کو بھی اللہ کے قریب کرنا ہے وہ احسان عظیم ہے دنیا میں تولیغ سے بڑا ویل فیر کا کام کوئی نہیں ہے جو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں نظر آتا لیکن یہ وہ ویل فیر سوسائیٹی ہے جو انسانوں کو جہنم سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں مالک دے در راکھی کر دے تے سابر پکھے نگے مالک دے در راکھی کر دے سابر پکھے نگے تے جی ون جی ہر کوئی آکھے موت کڑی سریتے موسیقی موسیقا 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 تے ج今天 موسیقا موسیقا